جیسے ہو دوستوں میں راجس پرتیتی میرے اس یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا سوگت ہے میں ایسی طرح کہ گونڈوانے سے جوڑی نئی نئی جانکاری آپ کے لئے لے کر آتا ہوں اور آپ بھی سنتے ہیں اس کے لئے دنیواد میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دھنیواد دوستو چلیے دوستو آج کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو ہے گونڈی بھاسا کو ملی نہیں پہچان گوگول اور نیوجلینڈ کے کمپنی نے کیا ہے یونیکورڈ پانٹ تیار نہ ہونے کے کارن اسے پہچان نہیں مل پا رہی تھی ابھی لیپی بند ہو جانے کے کارن اسے انتراشتے بھاسا میں سامل کر دیا گیا ہے ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے اب اسے سیدھے موبائل میں بھی گوگول سے آپ ٹائپ کر سکیں گے کمپوٹر ہو یا موبائل ہو دیکھئے آج کی نئی بستر میں آدیواسیوں کی بھاسا گونڈی اب ان انتراشتی بھاساں میں شامل ہو گئی ہے جن کا یونیکورڈ موجود ہے گونڈی بھاسا کو لپی بد کر لیا گیا ہے اور گوگل نے اس کا یونیکورڈ فانٹ بھی تیار کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی اب گونڈی بھاسا موبائل اور انٹرنیٹ پر آسانی سے ٹائپ کی جا سکے گی گونڈی کو انتراشتی پہچان دینے کا کام گوگل اور نیوزیلینڈ کی کمپنی نے کیا اس کام میں سہیوگ دینے والے شبھرانشو چودری نے بتایا کہ فانٹ آ جانے سے گونڈی بھاسا کا خاصا وستار ہوگا اب تک گونڈی صرف بولی جاتی تھی لیکن اب اسے لکھا بھی جا سکے گا خاص طور پر یونیکورڈ کی ذریعے سکاوپیوں یوہ بھی کر پائیں گے اور بات چھتیز گھر کی جہاں بستر کو نئی پہچان ملی ہے گونڈی بھاشا کو نئی پہچان ملی ہے گوگل میں گونڈی بھاشا کا فانٹ تیار ہو چکا ہے گوگل میں سیدھے ٹائپ ہوگا یہ فانٹ گوگل اور نیوزیلینڈ کی کمپنی نے اسے لانچ کیا ہے انتراشتی بھاشا میں شامل ہو چکی ہے گونڈی تو ایک بڑی قوائد بڑی کوشش بڑی پہچان گونڈی بھاشا کو نئی پہچان ملی ہے گوگل اور نیوزیلینڈ کی کمپنی نے یہ بنایا ہے اور اب آپ گوگل میں سیدھے اس بھاشا کو ٹائپ کر سکتے ہیں بستر کو اس طرح سے ایک نئی پہچان ملی ہے دیش کے بیچ و بیچ حصوں میں بسنے والے لوگ خاص طور سے گونڈوانا علاقے میں جو لوگ بستے ہیں یہ ان کی ماتری بھاشا ہے اور اس بھاشا کو لے کر آپ کو بتا دیں الگ الگ راجوں میں سنگھرش بھی ہو رہا ہے آٹھویں انسوچی میں بھی شامل کرنے کو لے کر کئی بار کوشش کی گئی اور ڈیڑھ کروڑ کے آس پاس قریب قریب دو کروڑ کے آس پاس لوگ اس بھاشا کو بولتے ہیں تو تب ہی ہم آپ اس میں ایک ڈسرے سے بات کرتے ہیں تو وہ تو پہلے تھا تو یونیکوڈ کونسورٹیم کے پاس ہم لوگ لگتا تین سال پہلے گئے تھے اور اس کو تیر سال کریب کا اوکے ہونے میں لگا اور پھر ہم لوگ کو خوشی ہے کہ گوگل جیسے کمپنی نے اس میں روچھی دکھائی اب ایڈگرڈ فون میں بھی جو نئے فون کے ورشن آئیں گے اس میں یہ یونیکوڈ فون گونڈی کا ڈلا ہوا رہے گا تو اس کو اس سے گونڈی بھاشا کو بچانے میں اور پھگست ہو کی ایسا ہم لوگ کو لگتا ہے بھاشا کی حالت سے بہت خناب ہے گونڈی سمبکتر ہمارے دیش کی سب سے پرانی بھاشا ہمیں ایک ہے کلسکرٹ سے بہت پرانی ہے ہندی کا تو ابھی 200 سالوں کا اتحاس ہے تو گونڈی ایک ایسی بھاشا ہے جسی خود کی لپی ہے ایک نہیں دو دو لپی ہے ہندی کی کوئی لپی نہیں ہے انگریزی کی کوئی لپی نہیں ہے یہ ہماری سمردھی ہے یہ ہماری سہچان ہے بلکل شبرانچو جی یہی پر ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب اتنی پرانی بھاشا ہے قریب پانچ ہزار سال پرانا اس کا اتحاس رہا ہے موہن جو دڑو ہڑپا سے لے کر یہ بھاشا نکلی ہے اور وہاں سے اس کا بھی اتحاس ملتا ہے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ ماتری بھاشا جو بیاپک علاقے میں بس ایک لاکھوں کروڑوں لوگ بولتے ہیں اپنی آخری سانسے بھی گن رہی ہے یہ تو آپ نے ایک راجنے کی پرشکو پوچھتیا ہے ہر پردک ہر بھاشا کو راچے ملا میں بنگالی کو بنگال ملا گجراتیوں کو گجرات ملا گونڈی بولنے والے لوگوں کو گونڈوانا نہیں ملا یہ پرشکو پوچھنا چاہے تو بھاشا ایک بہت ہی پراتھو مکریب ہے اسی بھی سمودا ہے سماج کو بچانے کے لیے ایک تشاملہ دو کروڑ گونڈ آدیواسی رہتے ہیں ایسا دوہزار کیارہ کا سنسل بتاتا ہے لیکن گونڈی میں ایک بھی کمیونکیشن پلیٹ فارم نہیں ہے آل انڈیا ریڈیو جو کہ ہمارے دشکہ ایک مطر ریڈیو سکشن ہے کیونکہ جنگل اور پہاڑ کی علاقوں میں تو صرف ریڈیو ہی پہنچتا ہے ایک بھی گونڈی میں نیوز بولیٹن نہیں کرتا ہے جب بھی سنسکرٹ جو کہ گونڈی کے بات کی باشا ہے اس میں چوبیس ہزار لوگوں نے دوہزار کیارہ میں کھا تھا اس میں بہت سارے نیوز بولیٹن ہوتے ہیں تو یہ ایک راجنیٹک پرشن ہے اور اسی کا ریپرکشن آپ یہاں پر دیکھتے ہیں مد بھارت میں جو ماہوادی اندولن ہے اس میں 99% لوگ آدیواسی ہیں اس میں عدیتر 90% سے زیادہ گونڈ آدیواسی ہیں اور ان میں سے عدیتر 90% سے زیادہ صرف گونڈی باشا جانتے ہیں چلی 90% زیادہ لوگ گونڈی بولتے ہیں اس کے باوجود اپنی آخری سانسے گنے لیکن یہ ایک بڑی خبر یہاں پر کہ آپ گوگل میں سیدھے آپ اس یونی کوڈ فونڈ کو ٹائپ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا شبرانچو جی بات کرنے کے لئے نیوزیٹن سے